اسلامی ریوائیبل انٹرنیشنل سکول کنگن میں آج ذہنی صحت کے عالم دن کے حوالے سے ایک تقریب کا احتمام کیا گیا پروگرام کا انکاد چیف میڈیکل آفیسر گاندربل اور بلوک میڈیکل آفیسر کنگن کی طرف سے کیا گیا تھا جس میں مدوک یہ غیمارین نے ذہنی امراض و ذہنی صحت کے حوالے سے طلبہ و طالبات کو آگائی دی مقررین نے اس دن کی اہمیت اور افادیت پر روشتی ڈالتے ہوئے کہا کہ ہم تمام کو ذہنی پریشانیوں سے بچنا چاہیے ڈاکٹر شازیہ خان میڈیکل آفیسر نے ورلڈ منٹر ہیلڈے کے حوالے سے جانکاری فارم کی اور ذہنی پریشانیوں سے بچنے کے لیے مختلف مشورے دیئے انہوں نے کہا کہ اس دن کے حوالے سے کافی کچھ کہا جاتا سنا جاتا اور لکھا بھی جاتا ہے تاہم اصل مقصد عوام خصوصا بچوں کو ذہنی صحت کے حوالے سے معلومات فرم کرنا مقصود ہے انہوں نے کہا کہ موجودہ دور میں بچوں کو ذہنی تناو سے دور رکھنے اور ذہنی صحت کا خیال رکھنے پر زور دینے کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ عالمی وبا کی پیش نظر طلبہ بھی ذہنی قفت کا شکار ہو گئے ہیں طلبہ نے منتظمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پروگرام سے انہیں کافی فائدہ حاصل ہوا انہوں نے کہا کہ اس طرح کی پروگرام صرف ان جنوں تک کی محدود نہ رکھے جائے بلکہ ذہنی تناو کے شکار لوگوں کو کاؤنسلنگ کر کے ان کو وقت پر مدد فرم کریں پیشے ویلی آن لائن ویپ ڈس کی یہ خصوصی ریپورٹ موسیقی موسیقی شکریہ مطالبکی حلیب کو ایک جاندی ہے یہ اس کی اچھا ہے ہمارے رکھے ملکہ ملکہ فتر اصحاب اسلام علیکم جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں آج 10th October ہے اور آج World Mental Health Day celebrate کیا جاتا ہے تو آج ہم نے یہ decide کیا ہوا ہے کہ ہم اپنے جو offices ہیں اس سے بہار نگل کے ہم کچھ بچوں سے کیونکہ دیکھیں جو Mental Health کو لے کر جو بات ہوتی ہے اس میں Teenage Youngsters جو ہیں Students یہ زیادہ یہ تب کے جو ہے زیادہ involved ہوتے ہیں سفر کرتے ہیں تو ہم نے ادھر آج ایک سکول چوز کیا ہوا تھا جہاں ہمیں بولا تھا Islamic Revival International School کنگن میں ہم یہاں آئے اور یہاں بچوں کے ساتھ ہمارے کنورسیشن ہوئے ان کو تھوڑے اوبجیکٹیوز ہم نے بتایا اور اس کا حل جو ہے وہ بتایا تو الحمدللہ بچوں کے ساتھ پوری انٹریکشن کرنے کے بعد ان کی مسائل جو ہیں ان پہ ہم نے بات کی اس پہ ایک چھوٹا ڈسکشن ہوا اور کچھ لوگوں کو ہم نے آگے فردر Health counselors کے پاس بھی بیجنے کا decide کیا ہوا ہے تو انشاءاللہ اس کا positive ہی effect رہے گا کیونکہ دیکھیں جو health ہے وہ صرف physically یا socially یا spiritually ہی نہیں دیکھا جاتا ہے اس میں ایک جو آتا ہے sect ہے وہ ہے mentally اب mental پہ انسان زیادہ دھیان نہیں دیتا ہے بکہ حملوں کو لگتا ہے کہ یہ social stigma ہے جب اندہ بیمار ہوتا ہے اگر آپ ایک چھوٹی بیمار کیے بیماری فیزیکل بیماری کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں تو why not for mental health کیونکہ mental ہے تو بھی physical ہے thank you مزید منفرد اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں